ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور ٹریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو پہلی چیزیں نیت دوسری ہے تکبیرتل حرام تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو احرام جو چیزیں حرام کر دے کیا کیا حرام کر دیتی ہے جواب کہتے ہیں نماز کے لئے پہلا اللہ اکبر اللہ کہتا ہے یہ صرف تکبیر نہیں ہے یہ ہے تکبیرتل حرام یہ کئی چیزیں تم پہ حرام کر دیتی ہے کیا کیا حرام ہو جاتا ہے انسان پہ چلنا پھرنا آپ کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ہو کھانا پینا حرام اب نہیں کھا سکتے حلال بھی نہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہو بولنا گفتگو کرنا صرف اب نماز پہ توجہ دو بولنا چلنا حرام یہ تکبیرتل حرام ہے پہلا کیسے کریں گے مصحابہ ویسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں لیکن سنت نبی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے قبلہ روح کیا جائے اور اتنا بلند کیا جائے جتنے کان بلند ہیں اللہ اکبر فصل لے رب کا ونحر بات نے لکھا قیلہ اللہ ماں تبا تبای نے لکھا المیزان میں وقیلہ اس سے مراد ہے کہ گردن تک ہاتھوں کو بلند کرو اللہ اکبر کم از کم اتنا ہاتھوں کو بلند کرو یا کانوں تک لے جاؤ اللہ اکبر ہاتھ سب انگلیاں بند ہوں اور انگوٹھیں کھلے ہوں اور قبلہ روح ہو سب توجہ ہے قبلہ روح ہو یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں ہے ہاتھ سیدھے اللہ اکبر سب ہے توجہ ہاتھ سیدھے رکھیں مولا سے پوچھا مولا یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا کیوں ضروری ہے مولا نے کہا جب قسم کھاتے ہو عدالت کے اندر تو کیسے قسم کھاتے ہوگا قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا قسم کھاتے ہیں شروع سے اسلام میں شہادت دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا میں اسی کہتے ہیں انڈر اوت میں اب گواہ گواہی دے رہا ہوں شہادت دے رہا ہوں سب کچھ سچ کہوں گا مولا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو دنیا سے پروردگارہ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ اکبر تُو سب سے بڑا دنیا نہیں دنیا کی کوئی شئے بڑی نہیں ہے صرف خدا وند مطار اللہ اکبر اگر آپ پڑھیں نا کتاب آیت اللہ خمینی کی تو اس میں کیا انتگیہ لکھا وہ کہتے ہیں نماز میں کم از کم جھوٹ نہ بولو میں نے جب جنل پڑھا تو میں نے کہا انسان تو نماز میں بولی نہیں سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا تو انہوں نے کہا جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کہو تو سچ اللہ اکبر دل میں چل رہا ہے پیسہ دولت شہرت نام نمود چھتیس ہزار چیزیں نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اب کچھ دیر کے لئے نماز میں مان ہی لو توجہ ہے یہ آپ گھبر آگئے ہیں سارے اب بتانے کل کا کیا ہوگا تو آئیں میں اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا سب سے پہلی چیز ہے نیت اس کے بعد تکفیرت الحرام انسان اللہ اکبر مولا امیر اور امیر جب شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے پیچھے مڑتے سب سے کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لو صفیں سیدھی کر لو اللہ کی بارگاہ میں ہو محسوس کرو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو حاضر حضور قلب سیدو شہدہ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے تو کسی نے کہا مولا ہم تو تصور کری نہیں سکتے کہا پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھنا سے مراد جسم نہیں ہے یعنی رحمت پروردگار یعنی خدا سے میں مراج میں آئے ہوں ملاقات میں آئے ہوں لقاء اللہ نماز اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ اکبر یہ تکبیلت الحرام اس کے بعد قیام متصل پر رکو قراج ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے واجب ہے لیکن واجب رکنی نہیں ہے واجب رکن نہیں ہے ٹھیک ہے سب کی توجہ ہے قراج سورہ فادحہ کی تلاوت کرنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مصحب ہے واجب نہیں ہے بسم اللہ الرحمان الرحم کا پڑھنا واجب ہے نماز کا جوز ہے صرف وصرف یہ معاویہ نے اسلام میں ایک ایسی نماز رائج کی جس میں بسم اللہ کو نکالا گیا اور جناب صحیح بخاری کے اندرہ رفاظ ہیں کہ جناب امیر نے جب پہلی نماز پڑھائی اپنے خلافت کے بعد ظاہری خلافت کے بعد تو سارے صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ پیمبر کے بعد وہ نماز پڑھی ہے جو پیمبر پڑھتے تھے آج وہ دوبارہ ہم نے نماز پڑھی ہے جو پیمبر پڑھتے تھے تو اب جناب ختم مرتبت والی نماز وہی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہو بسم اللہ الرحمان الرحیم آپ نے نماز شروع کی تقویلت الحرام اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم فجر میں مغرب اور عشاء میں پہلی دو رکعت میں اونچی آواز سے نماز کا پہلی دو رکعت فاتحہ اور دوسرا سورہ اونچی آواز سے پڑھنا بلجہر کیسے کہ انسان جو قریب میں ہو سن سکے بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی اونچی آواز سے ایک اتنا سرگوشی وزپر کرنا بسم اللہ الرحمان الرحیم ظہر اثر میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے مومن کی علامات میں سے پانچ ہیں مومن کی علامات کیا کیا ہیں پانچ علامات الجہر و بسم اللہ الرحمان الرحیم ہمیشہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے مومن تختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوگی زیارت الاربعین سید الشہدہ کی اربعین پر نہ بھی جا سکے تو دور سے بھی زیارت ضرور پڑھے گا الصلاة و احدہ و خمسین اکاون رکھا دن میں نماز پڑھے گا نہ بھی پڑھ سکے تو چلیں کبھی کبھی پڑھیں اور التعفیر بالجبین خاک کربلا کے اوپر سجدہ بجال آئے گا خاک کربلا پہ سید الشہدہ کی قبر کی مٹی سے سب سے پہلے سجدگاہ امام سجاد نے بنائی تھی اس کے بعد پھر علامت بن گیا یہ گیارہ امام کے حدیث ہے وقت نہیں ہے قیام متصل بر رکو فاتحہ پڑھیں گے دوسرا سورہ پڑھیں گے اس کے پر فوراً بعد رکو میں جائیں گے رکو سے پہلے توڑی چی دیر قیام واجب ہے توقف اس کے لئے قیام متصل بر رکو رکو سے بالکل پہلے قیام یعنی انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفون احد اللہ اکبر ایک لحظے کا صرف قیام فوراً رکو میں چلے جائیں ایک لحظے کا قیام ہے قیام متصل بر رکو تھوڑی چی دیر سکون میں کھڑے رہیں ٹھیک ہے رکو میں جائیں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ کہنا واجب ہے یا اگر نہ کہہ سکے تو تین مرتبہ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ یا سبحان اللہ تین دفعہ واجب ہے رکو کے اندر سب کی توجہ ہے تو تین مرتبہ رکو کے اندر آپ کہیں گے رکو واجب ہے رکو کے اندر ایک مرتبہ پہنچ جانا ذکر اگر نہیں بھی کر سکا تو پہنچنا رکو میں اور واپس آ جانا یہ ہے رکن اور جو ذکر ہے وہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے اگر غلطی سے کوئی ذکر بھول جائے رکو کر لیا لیکن اگر رکو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑنی پڑے گی بات واضح ہے رکو میں کتنا جھکنا ہے مردوں کے لئے واجب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور پشت بالکل سیدھی ہو کہ اگر پانی گرے تو رک جائے میں رکو میں جا رہا ہوں رکو کے دوران اپنی نگاہوں کو دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں جب قیام میں ہیں تقبیر الحرام کہیں نیت کرتے ہوئے ہمیشہ سجدگاہ پہ رکھنا سب کی توجہ ہے ہر جگہ پہ مصطحب ہے معصوم نے بتایا کہ کب کس چیز کو دیکھیں نیت کرتے ہوئے تقبیر الحرام قرات کرتے ہوئے سجدگاہ کو دیکھیں گے رکو میں دونوں پاؤں کے درمیان میں جب کھڑے ہو جائیں پھر دوبارہ سجدگاہ کو سجدے میں جائیں گے تو آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں معصوم نے اجازت دی ہے یا پھر ناکھ کے کونے کو دیکھنا مصطحب ہے سجدے کے دوران اور جب تشاہد اور سلام پڑھیں گے تو دامن میں دیکھنا اپنے جھولی میں دیکھنا پوچھا معصوم سے کیوں کہا کہ نماز مکمل ہو گئی پھر بھی میرا دامن خالی ہے تو انسان اپنے دامن میں دیکھتا رہے مصطحب ہے یا سجدگاہ کو دیکھیں یا دامن کو دیکھیں مصطحب ہے یہ ہے کل نماز کے ارکان اب سجدے دو سجدے ملا کے ایک رکن بنتے ہیں اگر انسان ایک سجدہ بھول جائے ایک رکن کے اندر تو آیا نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کے بعد انسان نماز کے بعد ایک سجدے کی قضا کرے گا اور دو سجدہ صحف بجا لائے گا کیونکہ دو سجدے مل کے ایک رکن ہیں اگر انسان نے دو الگ الگ رکتوں میں دو الگ الگ سجدے چھوڑ دیئے تو اب اس کے نماز باطل ہے کیونکہ اب اس کے پورا ایک رکن اس سے چھوڑ گیا ہے بات واضح ہے دو سجدے مل کے ایک رکن بنتے ہیں سب کی توجہ ہے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی انشاءاللہ یہ ہیں پانچ رکن اس کے علاوہ آپ سن لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں غیر رکن قراءت جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قراءت وہ چھٹا قراءت ٹھیک ہے رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے اب آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں سب کی توجہ ہے مولانا رکو میں چلے گئے ہیں آپ پیچھے سے آئیں گے شریک ہونا چاہتے ہیں جماعت میں کیا کہیں گے کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ آواز دیں گے یا اللہ کیوں کہتے ہیں تاکہ مولانا کو سمجھ میں آجے کوئی بھی جماعت میں آنے والا ہے مجھے اس کے لئے انتظار کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ان اللہمہ السابرین عربوں کی عادت ہے وہ اکثر اسی آج کی تلاوت کرتے ہیں ان اللہمہ السابرین اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے تھوڑا سا سجدہ اگر اپنا رکو تو لانی کر دیں گے میں بھی شریک ہو جاؤں گا اب لیکن مصحبے کہیں یا اللہ ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی یہ کوئی شریک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے آپ نیت تکبیرت و لحرام میں چار اکر زہر کی پڑھتا ہوں واجب کو لہتا ہے اللہ اکبر اے ہمیں متصل بے رکو اور رکو میں شریک ہو گئے اور پھر سجدہ تو آپ کا کوئی بھی رکن نہیں چھوٹا اس لئے آپ کی نماز جماعت ہو گئے قراءات چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز جماعت میں پانچوں رکن پورے ہو رہے ہیں بات کلیر ہو گئی تو اب اگر انسان کے رکن پورے ہو تو نماز جماعت میں شریک ہو سکتا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ قراءات فاتحہ دوسرا سورہ چھوڑ دے کیونکہ نماز جماعت میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد قراءات کے علاوہ انسان کا رکو سجود کے اندر ذکر کرنا واجب ہے لیکن واجب ہے رکنی نہیں ہے واجب ہے غیر رکنی ہے رکن نہیں لیکن واجب ہے سب کی توجہ ہے سبحان اللہ تین دفعہ کہنا رکو یا سجدے میں یا رکو میں کہنا سبحان ربی العظیم و بحمده ایک دفعہ یا سجدے میں ایک دفعہ کہنا سبحان ربی العلا و بحمده ایک دفعہ سلوات کا پڑھنا مصحب ہے محمد والے محمد پر سلوات کا پڑھنا رکو و سجدے میں مصحب ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو واجب آ جاتی ہے وہ ہے ذکر کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکت کے اندر تسبیحات اربا کا پڑھنا تسبیحات اربا چار تسبیحات جنگوں کو تسبیحات اربا کہا جاتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سورہ فاتحہ کا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں تین مرتبہ تسبیحات اربا یا ایک دفعہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہے دونوں میں لیکن افضل تسبیحات اربا ہیں یہ ہو گیا اور پھر ہے تشاہد دوسری اور آخری رکت میں تشاہد کا پڑھنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہدو ان محمدن عابدو و رسولو اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد سلوات کا تشاہد میں پڑھنا واجب ہے شیعہ سننے سب فقہ کے اندر یہ کم از کم آپ کے لئے جو رکو سجود تشاہد اور سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سلام کا واجب ہے اور مصطحب اور بھی ہیں السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے کہیں گے السلام علینا و علا عباد اللہ السالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ سلام یہ ہے آپ کی کل نماز اس کے بعد تین تکبیریں واجب نہیں ہیں لیکن پیمبر نے اپنے آخری حج میں پوری امت کو وسیعت کی کہ یہ تین تکبیرات میری یاد ہیں جب تک رہنا میری اس یاد کو باقی رکھنا جب سلام دے دو تو اس کے بعد تین تکبیرات یہ میری یاد ہیں پیمبر کے سنت ہے رسول خدا ہمیشہ جب نماز مکمل کرتے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد سلام پڑھنا پیمبر اور اس کے آر کیونکہ ہم تین تکبیر پیمبر کی یاد میں کہتے ہیں اس لئے اس کے بعد سلوات پیمبر پہ بھیجتے ہیں بات واضح ہو گئے اس سب لوگ کے لئے اب یہ یاد رسول خدا ہے اس لئے ہم یہ تین تکبیرات بلکل ترک نہیں کرتے پیمبر نے بہت زیادہ تعقید کی قنوط سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ پیمبر نے بہت زیادہ تعقید کی ہے آئیم علیہ السلام نے بہت زیادہ تعقید کی ہے کیوں پیمبر سے پوچھا کہ یا رسول خدا نماز میں سب سے زیادہ کس فعل کا ثواب ملتا ہے تو آپ نے کہا طولانی قنوط کا بہت طولانی قنوط کہ کچھ نہ یاد ہو تو قمت کا مہات بلند کر کے سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دو اور سب سے افضل کیا ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کچھ نہ یاد ہو تو بچوں کو سلوات اچھی طرح سے سکھا دیں کہ وہ قنوط میں سلوات ضرور پڑھیں بات واضح ہو گئی یہ ہو گئی آپ کی نماز مکمل